ہلو ایفریون آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جنو ویٹ کے بارے میں جنو ویٹ کیپسول یہ اس کے اندر ملٹی ویٹیمنز منرلز ہے انٹی آکسیڈنٹس ہے سوفٹ جیلیٹن کیپسول ہے دوستو یہ کیپسول جو ہے بہت ہی کمال کا کیپسول ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کیل راخل نے ان کا ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ جو کیپسول ہے یہ بہت ہی اپیوگی ہے اور اس کیپسول کے بارے میں اگر میں آپ سبھی کو بتاؤں گا تو اس کے اندر کافی سارے چیزیں ہیں جیسے کی ملٹی ویٹمینز ہے اور ملٹی منرلز ہے اور انٹی آکسیڈنٹس ہے سوفٹ جیلیٹن کیپسول ہے تو کیپسول کا یوز کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کیپسول کو کیسے لینا چاہیے اسے سمجھیں گے کیپسول کتنے دن تک ہم لے سکتے ہیں اسے سمجھیں گے کیپسول لینے سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا اسے ہم سمجھیں گے کیپسول لینے کے بعد آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم شمجھیں گے تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کیپسول کے وینیفیٹس کیا ہیں اگر کسی کو کمجوری ہوتی ہے تھکان ہوتی ہے بیچینی خوراہت جیسی سمجھیں آتی ہیں کسی کے ہاتھ پر شن ہوتے ہیں یا کسی مریض کو میڈیسنز جو ہوتی ہے ایلرڈی کر جاتی ہے یا اس کو گرمی کر جاتی ہے تو ایسی سیچویشنز میں جینوویٹ جو ہوتا ہے اس کا اپیوک کیا جاتا ہے کئی بار مریضوں میں ملٹی منرس کی کمی ہوتی ہے ملٹی ویٹمینز کی کمی ہوتی ہے انٹی آکسیڈنز کی کمی ہوتی ہے لو اینرڈی ہوتی ہے اس کو مریض کو لگا رہتا ہے کہ بہت تھکان ہو رہی ہے کمجوری ہو رہی ہے تو ایسی کنڈیسنز میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ جو دھوائیاں ملٹی ویٹمینز اس کے اندر ہیں انٹی آکسیڈنز اور منرس اس کے اندر ہیں یہ آپ کی ایمینیٹی کو وڑھانے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں سے ہیلڈی رکھتے ہیں اور آپ کی ہیلڈھ کو یعنی بزن بڑھانے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کی بھوک بڑھاتے ہیں اور آپ کے اندر اگر کوئی انٹی آکسیڈنز ملٹی ویٹمینز یا فیر ملٹی ملنز کی کمی ہوتی ہے تب بھی اسے یہ پورا کر سکتے ہیں اگر پرائز کی بات کریں تو یہ جو کیپسول ہے آپ کو ایک سو بیس روپے میں یہ دس کیپسول آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی پرچھت کا ہے تو آپ کو یہ کم میں بھی مل سکتا ہے یعنی کم داموں میں بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے تو اس کے اندر کافی سارے چیزیں میں نے آپ سبھی کو بتائی ہیں کافی سارے چیزیں ہیں اور اس کی ایک لسٹ ہے جو آپ سبھی کو سائد دیکھنے کو مل جائے ہو سکتا ہے کیامرے میں صحیح کیلئے کٹ نہیں آ رہا ہو لیکن کافی سارے چیزیں اس کے اندر مکشed ہیں اب بات کریں اس کیپسول کو کیسے لینا چاہیے تو یہ کیپسول لینے کا سب سے اچھا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے ایک یا دو گھنٹے بعد یا کیپسول لینے چاہیے جو کی دن میں ایک وار لینا چاہیے کھانے کھانے کے بعد ایک کیپسول دن میں ایک وار لینا چاہیے کھانے کے دو گھنٹے دیڑھ گھنٹے باد آپ اسے لے سکتے ہیں دو بار اس کیپسول کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہائپر ہو جاتا ہے جو ملٹی ویٹمینز ہیں جو منرلز بغیرہ ہیں انٹی اکسیڈنٹس ہیں ان کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے ڈوج سے اوپر نکل جاتی ہے اسے دن میں دو بار نہیں لینا چاہیے کھانے کے بعد ایک وار لیں یہ جو کیپسول ہے آپ اسے لگا تار ایک مہینے کے لیے دیڑھ مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو مہینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو کی کنٹینیس لی آپ کو اپیوک نہیں کرنا ہے جیسے کہ آپ نے بیس دن کے لیے اپیوک کیا دس دن کے لیے پھر سے بند کریں پھر دس دن کے لیے بند کریں ایسے آپ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کی سلحہ کے ساتھ میں بینہ ڈاکٹر کی سلحہ کے اس طرح کے کوئی بھی کیپسول کوئی بھی میڈیسنز کسی بھی پرکار کی انجیکشنز کسی بھی پرکار کی دوائی کا اوپیوگ آپ کو نہیں کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں جینو بیٹ کے بارے میں ہم نے سمجھا اس کا یوزیز کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں کئی بار مریضوں کو دست لگ جاتے ہیں اگر کوئی مریض زیادہ سیوبن کرتا ہے without reason کے اس کا سیوبن کرتا ہے تو دست لگ جاتے ہیں اس مریض کو ڈائریہ ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اس کے موں کا اور کافی ساری problems دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو بینہ ڈاکٹر کے سلحہ کے اس طرح کے capsules اس طرح کی میڈیسنز کا اوپیوگ نہیں کرنا چاہیے 120 روپے میں آپ کو مل جاتا ہے کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد اس کا اوپیوگ کرنا چاہیے اور اسے ہم کنٹینیشلے ایک ڈڑھ مہینے کے لیے اوپیوگ کر سکتے ہیں ملٹی بیٹمنز کا کام ہوتا ہے آپ کے سریر میں اینرڈی لانا آپ کے ہیلتھ کو ہیلتی رکھنا فٹ رکھنا اور آپ کو سریر میں کوئی جو بیماری پرن رہی ہیں یا جو بیماری اسٹارٹ ہو رہی ہیں ان کو کم کرنا اور آپ کو ہیلتی رکھنا شوست رکھنا تو جو اس کے اندر جنو ویٹ جو نام برانڈ ہے آپ اس کے نام سے میڈیکل پر جا کے لے سکتے ہیں اور یہ جو بنایا ہے جین لیپس کے دوارہ بنایا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے جنو ویٹ سے ریلیٹر سارے کنفیزنس کیلئے ہوئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی کنفیزنس ہے پھر بھی آپ کی کوئی کوئی ریز ہے تو آپ مجھے کامینٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو جرور ریپلائی کروں گا میں پھر ملتا ہوں اسی طرح کسی نے یہ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا پیار دیتے لیے گا چینل کو سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور بچنگ have a nice day با بائی